بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویئنگ انجنینگ ڈیزائنگ فارمشن کے پیر فرام سے آج میں آپ کے لیے سٹیل بارز میلی میٹرز اینڈ نمبر کے ساتھ یونٹ ویٹ کی کلکولیشن کا مطلق یہ فارمیٹ میں نے بنایا ہوا بہت یوسفل فارمیٹ ہے اس کے اندر آپ دونوں طریقے سے کام کر سکتے ہیں ادھر آپ نمبر آپ بار کا بھی دے دیں اور ادھر جسے آپ میلی میٹرز ساری ادھریککلشن ساری ہو جائیں گیزر تو یہ اس لیے میں پوری یہ ڈیٹیل ادھر بنی وی ہے یا ادھر وہاں ان ملی میٹرز اگر آپ کا ڈیاپور میلی میٹرز کے اندر آج تو اس کے اپنے نے پوری اس کے نیچے ڈیٹیلز ساری بنی ہوئی ہیں پورے اس کے لگے ہوا ہے سیکنڈ نمبر کو اس کے اندر چیزی کیا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا یونٹ ویٹ کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس видео کے اندر نمبر 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 دو قسم کا فارمیٹ یوز ہوتے ہیں جس کے اندر کے نمبر دیے جاتے ہیں پہل سٹیل کا نمبر دیا جاتا ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں نمبر فور اور ٹو ہنڈیڈ کی سپیسنگ ہے نمبر فور کے اوپر آپ نے اس کو پہلے جو نمبر فور کا جو سٹیل ہوتا ہے سٹیل باہر ہوتی ہے اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے میلی میٹرز کے اندر اس کے بعد آپ اس کی کلپلیشنز کو کرتے ہیں تو اس کی یہ چاروں فارمیٹ ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری ٹرین کے اندر بھی یہ آپ کو بعض اوقات ادھر میلی میٹرز کے اندر سٹیل دیا گیا ہوتا ہے اس کی کلپلیشن سمپل ہوتی ہے ایک جسٹ آپ نے اس کے فارمیٹیوں کو یوز کر کے اور ادھر سے آپ کلپلیشن کر لیتے ہیں لیکن جنہاں آپ کے پاس وہ نمبر کے اندر دیا گیا ہوتا ہے تو نمبر کو آپ نے فٹس کے اندر کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی کرکولیشن کرنی ہوتی ہے تو یہ یہ پورا فارمیڈ یہ بنا ہو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یلو سیل کے اندر آپ نے ادھر جسٹ انپوٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے یونٹ کو انپوٹ کرنا ہے اگر آپ نے نمبرز کے اندر کام کرنا ہے تو آپ نے ادھر انٹائپ کرنا ہے اور میلی میٹرز کے اندر کام کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے ایم کام کرنا ہے ایم ٹائپ کرنا ہے تو ایم ٹائپ کرنے کے بعد آپ نده سے ڈائی آن میلیمیٹرز جو بھی آپ کا ڈائی آ ہے آپ کاۗ آئی ایٹcenی ایٹھ ایٹ challenging قالئی مدقا ہے تو آپنے هاے آپörper سے ٹائپ کرنا ہے اس کے پاس ٹوٹل لینlei heath ہے آپ کو ٹوٹل لیندھر کئی باری میٹر کی ہے آپ کو پاس باری میٹر کی ہے لیندھر یا آپ کپا پاس جتنی بھی آپ لیندھر اس کی ڈیرک کلیٹ کرنے اس کی nos میٹر کے اندر ادر سا آپ نے اس کے اندر نہ جسٹ دے دینا اگر آپ کا پاس 30 میٹر کی لیندھ ہے تو آپ نے 30 میٹر دے دینا ہے اور نیچے اس کی کلکولیشن ہو جائے گی اور اگر آپ یہی جی ڈائی ان میلی میٹرز کا اندر آپ فٹس کے اندر اس کی کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نیچے سے ڈیریکٹ اس کے اندر فٹس کی ویلیو کو آپ نے انپوٹ کر دینا ہے تو نیچے آپ کا پاس unit weight آ جائے گا kg کے ساب سے دونوں کے ساب سے آ جائے گا آپ میلی میٹرز کا آپ کا ہوئے گا تو اوپر جو آپ کا weight آئے گا وہ آپ کا unit weight کے اندر آ جائے گا تو سبار کا جو weight ہے اس کے بعد total weight جتنی آپ ادھر سے اس کی length دیں گے اس کے ساب سے نیچے اس کی کلکولیشن ہو جائے گی تو اسی طریقے سے آپ نے numbers دینے تو آپ نے ادھر سے end type کر دینا ہے اور ادھر آپ نے numbers صرف دے دینا ہے four number کا سٹھیل ہے تو آپ نے four کر دینا ہے آپ کا پاس six number کا سٹھیل ہے تو آپ نے six کر دینا ہے یہ نیچے ساری آپ کی کلکولیشن ہو جائے گی ایک سمپل وے کے ذریعے آپ اس کو کر سکتا ہے آپ نے اس کو کلکولیٹر کو پر جانا ہے تو وہ زیادہ time لگاتا ہے تو آپ اس کے ساب سے اس فارمولی کو پر جو بھی آپ ادھر سے دیں گے تو یہ آپ کو دونوں کے اندر fits کے اندر بھی اور میٹرز کے اندر بھی اس کی کلکولیشن نیچے کر دے گا اس کا unit weight بھی تل آپ کے سامنے آ جائے گا اور total جو bars کی آپ نے length دی ہوگی جتنی بھی اس کی کلکولیشن ہو جائے گی اس کے بعد یہ نیچے details ہیں اے ڈائی آف ملی میٹرز کے اندر اگر آپ آپ کا ڈائی آ سکس ایم ایم ایٹ ایم ایم ٹین ایم ایم ٹول ایم ایم اس کا جو فارمولا ہے وہ ڈی ملٹیپلائیڈ بائی ڈی ڈیوائیڈ بائی وان سکسٹی ٹو پائنٹ ٹو ہے تو یہ آپ کا unit weight ادھر آ جائے گا اسی طرح ٹوائل میٹر کی ہماری standard length ہوتی ہے میٹرز کے اندر جو length ہوتی ہے وہ ہماری ٹوائل میٹر کی length ہوتی ہے اور ٹوائل میٹر کے جو length کا weight آئے گا وہ ان کے سامنے ادھر آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا آپ اس کے ساب سے بھی چیک کر سکتے ہیں میں آپ ملی میٹرز کے اندر calculation کرنی ہے یہ ساتھ اس کا فارمولا لکھا ہوا ہے اور یہ unit weight ہے اور یہ جو standard length ہے اس کی ماری سٹیل بار کی ٹوائل میٹر کی ماری length ہوتی ہے تو اس کا unit weight ہوئے گا وہ ادھر آپ کا سامنے ادھر آیا ہوا ہے تو آپ نے اس فارمولا کو بھی use کر سکتے ہیں second number کے اوپر آپ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس dia bar in numbers ہے numbers two millimeter convert کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی calculation کرنی ہی تو وہ کیسے کرنی ہے number three number four number five number six یہ number آپ نے ادھر جو لکھے میں یہ آپ کے bar کے number ہیں جو کہ آپ کے ڈائنگ کے اندر ہمارے پاس maximum numbers کے اوپر ہی ساری سٹیل بار دیا جاتا ہے millimeters کی کوئی کوئی ڈائنگز ہوتی ہے سب کے اندر یہ numbers mention ہوتے ہیں تو numbers کے اوپر پھر آپ نے اس کو convert کرنا ہے millimeter کے اندر تو number multiplied by three point one seven five کریں گے تو آپ کے پاس اس جو three number کا بار ہوئے گی اس کا ڈائنگز ملی میٹر کو پر آ جائے گا nine point five two five ہے four number کا پاس اب آپ جو ڈائنگز اس کا ٹوالل point seven ہے اسی طرح five six seven eight nine کا پہلے ایدھر ڈائنگز آ جائے گا اور اس کے بعد اس کا فارمولا آگے دی multiplied by d divided by five 33 کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس three number کا unit weight kg کے اندر آ جائے گا سارے بار سے جتنی بار دیں ان کا یہ آپ ملی میٹرز کے اندر convert کر کے اس کے بعد ڈی multiplied by d divided by five 33 کریں گے تو یہ آپ کا unit weight آ جائے گا آپ کا kg کے اندر اور جو ہماری آم بار ہوتی ہے fits کے اندر وہ 40 feet کی maximum bar ہوتی ہے 40 feet کی جو maximum bar ہوتی ہے اس کا weight ادھر آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا تو یہ آپ یہ دونوں table کو use کر سکتے ہیں اس کے فارمولا اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی آپ نے کرنا ہے جو numbers ہوئیں گے اس کو آپ نے convert کرنا ہے ملی میٹرز کے اندر اس کے بعد آپ نے یہ فارمولا آپ نے لگا دینا ہے وہ تو آپ کا پاس اس کا unit weight اور bar کی length بھی آ جائے گی اسی طریقے سے نیچے c bar جو ہمارے پر dia bar in numbers کے اندر ہے اگر آپ کا number سے direct بھی آپ fit کے پر convert کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا weight unit weight معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا formula number multiplied by number یعنی یہ number square اور divide by fifty two point eight nine two آپ کریں گے تو آپ کا پاس direct بھی اس number کا جو نمبر ہے آپ اس کا اس کا unit weight آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا اور 40 feet کی length ہوئے گی تو اس کا length کا بھی unit weight ادھر آ جائے گا تو یہ دونوں طریقے آپ milimeterز کے اندر بھی convert کر کے اس کا unit weight نکال سکتے ہیں آپ direct number کے اوپر سے بھی یہ فارمولا use کر کے اس کا unit weight نکال سکتے ہیں اور پوری length آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا پاس dia milimeterز ہے تو milimeterز کے ساتھ direct آپ نے جب fits کے اندر اس کا kg weight اور اس کا 40 feet کی جو length ہاتی ہے ہماری وہ اس کا weight آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا formula d multiplied by d divided by five thirty three ہے تو یہ فارمولے ادھر لگے ہیں یہ milimeterز کے اندر اس کے ڈائز وغیرہ ہوتے ہیں جو steel کے use اور ہوتے ہیں تو یہ چار قسم کے format ہمارا پاس barbell and schedule کے اندر use ہوتے ہیں یہ ہر project کے اوپر مختلف طریقے سے use ہوتے ہیں کسی کے اندر آپ کو milimeterز میں ڈائے دیا جاتا ہے کسی کے اندر آپ کو numbers کے اوپر ڈائے دیا جاتا ہے اور اس کی calculation میٹرز کے اوپر ہوتی ہے اور ادھر سے آپ numbers کے اوپر سے اس کی calculation direct fit کے اوپر بھی کٹھی کر سکتے ہیں اور milimeter سے direct fit کے اندر بھی آپ calculation کر سکتے ہیں تو یہ چاروں format ہمارا پاس use ہوتے ہیں barbell and schedule کے اندر تو آپ نے ان کا اسی طریقے سے اس کو آپ نے study کر لینا ہے کہ یہ آپ interview دینے جاتے ہیں کہیں آپ calculation آپ سے پوچھی جاتی ہے اس کے مطلعے کے یہ number ہے تو آپ نے اس کی calculation milimeterز کے اندر کیسے کرنی ہے اس کو convert کیسے کر کے اس کا unit weight اور bar آپ نے کیسے نکال لی ہے تو وہ آپ یہ چاروں format کو study کر لیں دیکھ لیں یہ آپ کو بہت useful ہے اور اگر ادھر سے اس formula کے اوپر آپ جو بھی ادھر سے numbers میں دیں گے تو آپ نے ادھر سے n type کر دینا ہے اور milimeterز میں دیں گے milimeterز میں تو آپ نے ادھر سے ڈائیہ دینا ہے اور length دے دینا ہے اور length دونوں کے اندر جو سے بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں میٹرز کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو میٹرز کی length دینا ہے foot cop zero کر دیں در سے اور اسی طریقے سے اگر آپ میٹر ایفورٹس میں کام کر رہے ہیں تو میٹرز کو آپ zero کر دیں اور ادھر سے جتنی بھی آپ کی total foot linear foot اس کی length بنے گی وہ آپ دے دیں تو نیچے آپ کے پاس اس کی calculation ہو جائے گی تو یہ ایک سمپل سا program تھا یہ بہت useful program ہے خاص کا کہ جو نیچے ہماری calculation ہوئی ہوئی ہے یہ maximum یہ آپ کے interview question میں پہنچے جاتی ہیں چیزیں اور اس کے بعد آپ کی calculation کو بھی چیک کیا جاتا ہے تو آپ اس چیز کو study کر لیں فارمولاز لکھے ہیں چاروں فارمیٹ ہیں آپ کے پاس تو آپ نے اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اپنے استعمال کے اندر اس کو لے آئیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ